السلام علیکم ایفریون کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوب کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے and good morning all of you اللہ کرے آپ کا اور میرا دن بہت زیادہ اچھا گزرے اللہ تعالی ہمیں تمام مصیبتوں سے اور بیماریوں سے بچائے تو اس دعا کے ساتھ آج کا بلوگ کرتے ہیں سٹارٹ تو جی یہ ہے صبح صبح کا ٹائم اور منظر اتنا ہی زیادہ اچھا ہو رہا تھا ہوا بہت زیادہ تھنڈی تھنڈی چل رہی تھی اور آسمان بلکل نیلا تھا اور بادل بلکل وائٹ ہو رہے تھے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بادل گری ہو رہے ہوتے ہیں وائٹ نہیں ہو رہے ہوتے لیکن آج بادل بلکل وائٹ تھے موسم بہت زیادہ اچھا تھا آپ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا موسم کیسا لگ رہا ہے مجھے تو بھئی بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا بہت زیادہ اچھی صبح ہوئی تھی موسم جب بہت زیادہ اچھا ہو تو موڈ بھی بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرندے بھی چہ چہا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں صبح صبح کا ناشتہ اور جب یہ صبح صبح ناشتہ کرتے ہیں چہ چہاتے ہوئے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھئے کہ پیرٹس کے اندر بھی کتنے ہی زیادہ کلر ہے کتنے ہی زیادہ خوبصورتی ہے اللہ تعالیٰ کی جتنی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے جب موڈ اتنا زیادہ اچھا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں زبردست سا ناشتہ بھی ریڈی کر لوں ناشتے کو پرپیر کرنے کے لیے میں نے نمکین کڑک بریڈ لے لی تھی جس کو آپ پاؤ بھی کہتے ہیں اگر آپ اس کو سمپل چائے کے ساتھ بھی کھا لیں تو بہت زیادہ مزیدار لگتی ہے کیونکہ یہ نمکین ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ کڑک بھی ہوتی ہے تو موڈ بہت زیادہ اچھا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ کہ اچھا سا ناشتہ پرپیر کیا جائے تو اس کے لیے میں نے نمکین کڑک بریڈ کو کچھ اس طریقے سے سلائس کی شیپ میں کٹ کر لیا تھا دو سلائس میرے لیے بہت تھے اور ایک سلائس کو میں نے سائٹ پر رکھ دیا تھا بہت زیادہ مزے کی لگتی ہے یہ آپ اگر اس کے اوپر کچھ بھی سپریڈ کر کے کھائیں اکثر میں اس کے اوپر جیم بھی سپریڈ کر لیتی ہوں یا تو پھر میں چوکلٹ سیرپ بھی سپریڈ کر لیتی ہوں وہ بھی بہت زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن آج میں نے صرف اس کے اوپر بٹر کو سپریڈ کیا تھا اور ہنی کو سپریڈ کیا تھا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کس کس کو نمکین کڑک بریڈ پسند ہے یا نہیں پسند ہے جسے آپ پاؤ بھی کہتے ہیں آپ کو میری ویڈیوز کے اندر ڈیفرنڈ آئیڈیاز مل جائیں گے بریگ فاسٹ کے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اس سے موٹیفیشن ملتی ہے نیو ویڈیو بنانے کے لیے تو جی ایک سلائس کے اوپر میں نے بٹر کو سپریڈ کر دیا تھا ایک سلائس پر میں نے بٹر کو سپریڈ کرنے کے بعد ایک سائٹ پر رکھ دیا اور اس کے بعد میں نے اس کو پلیٹ کے اندر رکھ دیا پلیٹ کے اندر رکھنے کے بعد میں نے ایک کو بائل پہلے سے ہی کر لیا تھا وہ میں ریکارڈ نہیں کر پائی تھی اور پھر میں نے ایک کو پیل کر لیا تھا پیل کرنے کے بعد میں نے جسٹ اس کے اوپر سالٹ کو ہی سپرنکل کیا تھا اکثر ہو یہ ہوتا ہے کہ میں بلیک پیپر کو بھی سپرنکل کر لیتی ہوں لیکن آج میرا بلکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا تو جسٹ میں نے نمک کو ہی سپرنکل کیا تھا بائل ایک کے اوپر اور جی میرا مسے دار سا ناشتہ بلکل ریڈی ہو چکا تھا ابھی نے ناشتہ پہلے ہی کر لیا تھا کیونکہ ان کو بہت زیادہ ضروری کام بھی کرنے تھے اور چائے کو بھی میں نے پہلے سے ہی ریڈی کر لیا تھا وہ میں ریکارڈ نہیں کر پائی تھی اور جی میرا مسے دار سا ناشتہ میں نے جلدی سے فنش کر لیا تھا اچھا جی یہ تھا دوپہر کا ٹائم اور امی بنایا تھا امی نے ماش کی دال کو واش کرنے کے بعد پتیلی کے اندر ڈال دیا ہے اس کے بعد اس کے اندر سبھی مسالے کو ایڈ کر دیا مسالوں میں لیسن کے جوے گولال مرچ اور ثابت کر رہا مسالہ اور نمک کو بھی ایڈ کر دیا اس کے بعد امی نے اس کے اندر پانی کو ایڈ کر دیا اور بائل ہونے کے لیے رکھ دیا پھر مسالہ ریڈی کرنے کے لیے امی نے سب سے پہلے پیازو کو فرائی کیا اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال دیا اور پھر اس کے اندر لال مرچ کا پاودر دھنیا پاودر نمک خلدی پاودر کو ایڈ کر دیا اور اس کو مسالے کو اچھے طریقے سے بھون لیا جب مسالہ اچھے طریقے سے بھون گیا تو پھر امی نے اس کے اندر ٹیماٹر کو بھی ایڈ کر دیا اور مسالے کو مزید بھونا مسالہ جب اچھے طریقے سے بھون گیا بہت زیادہ مسئلہ دار خوشبو آ رہی تھی اس وقت کچن کے اندر اور دال بھی ایک سائٹ پر بوائل ہو رہی تھی دال جب بوائل ہو گئی تو امی نے دال کو مسالے کے اندر ایڈ کر دیا تھا اسی طریقے سے امی مسالے والی دال بناتی ہیں اس کے علاوہ امی اور مزید طریقوں سے بھی ماشکی دال کو بناتی ہیں انشاءاللہ میں ضرور شیئر کروں گی آپ کے ساتھ امی نے بوائل کی ہوئی دال کو مسالے کے اندر ایڈ کر دیا تھا بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی تھی اچھا ہمارے گھر میں یہی والی دال زیادہ پسند کی جاتی ہے تو امی اس لئے دوپہر کے وقت بنا رہی تھی ویسے یہ چپاتی کے ساتھ بہت ہی زیادہ مزے کی لگتی ہے آپ کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو یہ دال چامل کے ساتھ اچھی لگتی ہے یا پھر سمپل چپاتی کے ساتھ اچھی لگتی ہے تو امی نے مسالے کے اندر دال کو ایڈ کر دیا تھا اور پھر اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیا تھا آپ امی کی اس ریسپی سے ماشکی دال ایک بات ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزے کی بنتی ہے بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی تھی اور امی نے مسالے کے اندر دال کو ایڈ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے مکس کر دیا تھا اور تھوڑی دل کے لئے لٹ بھی لگا دی تھی اس کے بعد پھر امی نے اس کے اوپر کٹ کی ہوئی ہرمیر جولین کٹ ادرک اور امی نے ہرے دھنیے کو کٹ کر کے اس کے اوپر ڈال دیا تھا بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی تھی اور بہت مزے کی بنی تھی سب نے بہت پسند کی تھی آپ کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو امی کی ماش کی دل کی ریسپی کیسی لگی ہے ہم نے پھر اس کو چپاتی کے ساتھ انچوائی کیا تھا بہت ہی مزے کی بنی تھی یہ اور یہ ہے زہر کا ٹائم اور زہر کے ٹائم امی نماز پڑھ رہی تھی ماہ رب الول ہے تو اس میں درود پاک جتنا زیادہ پڑھا جائے اتنا ہی کم ہے تو امی درود پاک پڑھ رہی ہیں اچھا جی یہ ہے مغرب کا ٹائم اور یہ رب الول کا چاند ہے ماہ رب الول کا چاند اتنا زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا اور یہ ماہ رب الول کا دو دن کا چاند ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں اور جی یہ ہے شام کا ٹائم اور بھائی اور میری سسٹر گروہ تھے باہر تو میں نے سوچا کہ چائے کے ساتھ کچھ یمی سا بنا لیتی ہوں تو جی میں بنا رہی تھی فروٹ اینڈ ویجیٹیبل یوگرٹ سینوچز بہت ہی یمی بنتے ہیں یہ سینوچز اس کے لیے میں نے یوگرٹ کو پہلے سے ہی چھلنے کے اندر رکھ دیا تھا تاکہ اس کا ایکسس وارٹر ڈرین آؤٹ ہو جائے اگر اس کا ایکسس وارٹر ڈرین آؤٹ نہیں ہوتا ہے تو سینوچز اچھے نہیں بنتے ہیں تو اس بات کا خاص خیال رکھئے گا پھر جی میں نے اس کے اندر سالٹ اور بلیک پیپر کو بھی ایڈ کر دیا تھا ان دونوں چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس کے اندر کون کو ایڈ کر دوں گی کون کو میں نے پہلے سے ہی بوائل کر لیا تھا بہت ہی یمی بنتے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ سینوچز خاص کر ٹی ٹائم میں تو بہت ہی مسے کی لگتے ہیں یہ سینوچز اور جی میں نے کون کو ایڈ کر دیا ہے پھر میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی کیوکیمبر کو آپ یہ خیال رکھے گا کہ جب آپ کیوکیمبر کو کٹ کریں تو اس کے جو سینٹر کا پارٹ ہوتا ہے جس کے اندر سیڈز ہوتے ہیں اور وارٹر بھی ہوتا ہے تو اس کو آپ الگ سے رکھ دیجئے گا اور آپ نے اس کے اندر اس کو ایڈ نہیں کرنا ہے اس سے سینوچز اچھے نہیں بنیں گے تو جی کٹ کے ہوئے کمبر کو میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے پھر کٹ کے ہوئے کمبر کو ایڈ کرنے کے بعد میں اس کے اندر کٹ کر کے بوائل کی ہوئی کیابیج بھی ایڈ کر دوں گی تو جی یہ میں نے پہلے سے ہی کیابیج کو کٹ کرنے کے بعد اس کو بوائل کر لیا تھا اور میں نے اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون کے قریب سالٹ کو بھی ایڈ کر دیا تھا کیونکہ میرے پاس کیابیج بہت زیادہ تھی اس کے بعد میں نے اس کے اندر کٹ کے ہوئے ایپل بھی ایڈ کر دیئے ہیں اور پھر میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے آپ اپنی مرزی کے مطابق کوئی بھی فروٹ یا ویجیٹیبل اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں بہت یمی بنتے ہیں بریڈ کے سلائسز کو میں نے سائٹ سے اور سینٹر سے پہلے سے ہی کٹ کر لیا تھا اور پھر میں نے اس مکچر کو اس کے اوپر سپریٹ کر دیا ہے اور جی پھر میں نے سینوچز کو بنا کر فریچ کے اندر رکھ دیا تھا کیونکہ میں نے چائے کو بھی ریڈی کرنا تھا اور سینوچز کو میں نے بنا کر فریچ کے اندر رکھ دیا تھا اور پھر میں چائے کو ریڈی کرنے کے لیے چلی گئی تھی سب نے بہت پسند کیے تھے یہ سینوچز اور اس کی نیٹریشن بیلیو بھی بہت زیادہ ہے اکثر ہم میونیز ڈال کر سینوچز کو ریڈی کر لیتے ہیں وہ یمی تو لگتے ہیں لیکن اتنے زیادہ حالدی نہیں ہوتے ہیں تو ایک بار آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا آج کا بلوگ کیسا لگا یہاں چاہوں گی میں آپ سے اجازت انچالا ملوں گی نیکس بلوگ میں تب تک کیلئی اپنا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا till then take care اللہ حافظ جی بائی بائی